اللہ رب العزت دیکھتا ہے سنتا ہے وہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے اور جب جس وقت جس کو جس چیز سے چاہے نواز دے اس لیے اگر ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارا رب ایسا ہی ہے تو اس چیز سے ہمارے اندر دعا کا جذبہ اور زیادہ پیدا ہوگا جتنا جتنا انسان کو اللہ سبحانو تعالی کی معرفت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے تو فطری طور پر قدرتی طور پر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا جاتا ہے کہ وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اور بڑی ضرورت کے لیے بھی اپنے اسی رب کو پکارے اور اس سے دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور بھلائیاں مانگ لے وہ اسی کو اپنا کارساز بنا لے اسی کو اپنا مددگار سمجھے اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے دعا کا نہ کوئی خاص وقت مقرر ہے کہ اس وقت کا آپ انتظار کریں تو دعا کر سکتے ہیں نہیں آپ ہر وقت دعا کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے لیے کوئی خاص قسم کا عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ عمل کریں گے تو ہی دعا کر سکتے ہیں نہیں اور نہ ہی اس کے لیے کسی زبان کی پابندی ہے کہ صرف آپ عربی میں ہی دعا کر سکتے ہیں آپ وردو میں اپنی مدہ ٹرنگ میں کسی بھی زبان میں آپ دعا کر سکتے ہیں وہ دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے وہ دعا کو سنتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق اس کی قبولیت کا فیصلہ کرتا ہے کہ کیا بندے کو یہی چیز دے دی جائے جو وہ مانگ رہا ہے یا اس سے بہتر کوئی چیز دی جائے یا پھر اس سے کوئی بلا ٹالی جائے یا اس کے لیے آخرت میں زخیرہ کر لیا جائے کیونکہ اس کے باقی عامال اتنے نہیں ہیں کہ جن کی بنا پر یہ وہاں نجات پا سکے گا تو اسے دنیا میں اس کی من پسند چیزیں دینے کی بجائے اس کے لیے آخرت میں عامال کا زخیرہ کر دیا جائے تاکہ اس کی آخرت میں نجات ہو سکے لہٰذا ہم سب کو دعا کرتے رہنا چاہیے دعا عظیم عبادت شرف والی عبادت وہ عبادت جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ عبادت جسے چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے دعا توحید کی بنیاد ہے یہ ہمیں اپنے رب سے قریب کر دیتی ہے اس سے ہماری مشکلات آسان ہوتی ہیں تکلیفیں دور ہوتی ہیں ہمیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں لہٰذا جو مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے وہ دعا کو اپنے لیے لازم کر لے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پریشانیوں کو دور کرتا ہے اَمَّنْ يُجِبُ الْمُسْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ بھلا کون ہے جو لاچار کی پریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو جو شخص بھی مشکلات سے پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا کو لازم کر لے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پریشانیوں دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جو پریشانی دور کر سکے وقتی طور پر کوئی آپ کو دلاسہ دے دے گا کوئی آپ کی حمت افضائی کر دے گا کوئی آپ کا دکھ بانڈ لے گا لیکن آپ کی مشکل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی حل کر سکتا ہے اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی سوا سب کو بھول جاتے ہیں آخر میں انسان صرف اللہ ہی کو یاد کرتا ہے اور یہ صرف مسلمان کے ساتھ ہی نہیں نون مسلم کے ساتھ شرک کرنے والوں کے ساتھ الہاد کا رستہ اختیار کرنے والوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب اکرمہ بن نبی جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ کر کشتی پر سوار ہو گئے مکہ سے بھاگ گئے اور پھر جزیرہ تو لرب چھوڑنا چاہا اور جس کشتی پر بیٹھے وہ سمندر کے بیچ میں جا کر دوبنے لگی تو کشتی کے مالکوں نے کہا کہ لوگوں اخلاص کے ساتھ دعا کرو اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ بتوں کو بھول جاؤ اور صرف اللہ سے دعا کرو اس لیے کہ اس کے دوبنے کو صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے تو اس وقت چونک اٹھے کہ اسی چیز کی دعوت تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اس وقت انہوں نے اہد کیا کہ اگر آج اے رب تو مجھے بچا لے گا تو پہلا کام میں یہ کروں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا میں اسلام قبول کر لوں گا اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اکرمہ بن نبی جہل نے کس اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کیا تو دعا کی قبولیت ہی ان کے اسلام کا ایک ذریعہ بنی اور دعا کرنے کی تین صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا جس میں انسان کہتا ہے یہ دعا کا ایک طریقہ ہے یہاں آپ صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے ہیں اپنی کتاہیوں کا اطراف کر رہے ہیں پھر اسی طرح آپ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب یہاں بھی آپ اپنے رب کو رب کہہ کے پکار رہے ہیں گویا اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں اور پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان صرف بخشش کا سوال کرتا رہے اور رحمت کا سوال کرتا رہے جیسے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کیونکہ اگر آپ کی بخشش ہو گئی تو آپ کے راستے میں جتنی بھی مشکلات ہیں وہ خود بخود حل ہونا شروع جائیں گے یعنی آپ کو اس وقت کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یا رب مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ گناہ جو میرے اور تیرے بیچ میں حائل ہو گئے ہیں جو تیری رحمت تک مجھے پہنچنے نہیں دے رہے یا رب تو ان کو دور کر دے تو مجھے معاف کر دے اور یہ چیز انسان کی مشکلات دور کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اس کی حاجات پوری ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے جو بھی اس کی زندگی میں کوئی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے اسی طرح کبھی آپ اللہ سے صرف رحمت کا سوال کر رہے ہوتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیص صرف رحمت مانگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اگر اللہ سبحانو تعالی کی رحمت آ جائے تو ساری مشکلات ہی آسان ہو جائیں پھر تو کوئی غم غم ہی نہ رہے کوئی پریشانی پریشانی ہی نہ رہے اور تیسرا طریقہ ہے کہ انسان اللہ تعالی سے اپنی دنیاوی حاجات مانگے یا آخرت کی ضروریات مانگے جیسے اہلا مجھے مال دے اہلا مجھے اولاد دے اہلا مجھے گھر دے اہلا مجھے گاڑی دے اور صحابہ اتنی چھوٹی چھوٹی جیزیں میں مانگتے تھے جیسے جوتی کا تسمہ گھر ٹوٹ گیا تو وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے چھوٹی سے چھوٹی ضرورت سے لے کے بڑی سے بڑی ضرورت تک براہراست اللہ تعالی سے مانگی جا سکتی اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں کوئی گناہ کی بات نہیں وہ آپ کا رب ہے وہ سب سے زیادہ آپ کا خیرخواہ ہے لہٰذا آپ اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے اور وہ جو سب کچھ دینے پر قادر ہے اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے لہٰذا اس کو پکارتے رہنا چاہئے تو نمبر ون طریقہ صرف اللہ کی توحید بیان کرنا اللہ کی تعریف کرتے رہنا عرفہ کے دن کی سب سے بہترین دعا کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد اس میں کیا مانگا آپ نے کچھ بھی نہیں آپ نے صرف اللہ کی توحید بیان کی ہے لا الہ الا اللہ کہا ہے وحدہو کہا ہے لا شریک لہو کہا ہے اپنے آپ کو اللہ کے لئے خالص کیا ہے یہ دعا ہے اور پھر دوسرا یہ استغفار اور رحمت کی دعا اور دیسرا کوئی بھی ضرورت جو ہو کسی بھی زبان میں کسی بھی چیز کی روحانی جذباتی مادی دنیا کی آخرت کی کوئی بھی چیز وہ مانگتے چلے جائیں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے تھے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے کانو ادا فضیعو فضیعو الالسلات یہ حدیث ہے مسند احمد کی کہ انبیاء پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے نماز پڑھنے لگتے تھے اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ دعا کی دو بڑی قسمیں ہیں دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ کہ عبادت بھی بزاتے خود دعا ہے دعائے حال ہے یعنی ہم ایسی حالت میں ہیں ایسی عبادت میں ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کر رہی ہے انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب کہاں ہوتا ہے سجدے کی حالت میں اقرب بھی لئے لہٰذا خوب خوب وہاں دعا کرنی شاہیے تو نماز بزاتے خود پریئر ہے اس کو کہتے بھی پریئر ہیں صلاحات کا معنی بھی دعا ہے تو وہ تو دعا کا مجموعہ ہے اسی لئے جب انسان پر کوئی مشکل آئے تو فوراں نماز کی طرف جائے اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے اور بزاتے خود اگر نوافل پر نوافل بھی پڑھ رہا ہے یا طویل غیام کر رہا ہے طویل سجدہ کر رہا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے دعا یا عبادتی کی حالت میں ہے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں کیوں قبول ہوئیں ہم ایک کے بعد ایک پیغمبر کے بارے میں قرآن مجید میں پڑھتے ہیں اور ہر پیغمبر کی دعا کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ قبول ہو گئے کیوں اِنَّهُمْ کَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَا نَا رَغَبَمْ وَرَحَبَا دو کام تھے ان کے ایک تو یہ کہ وہ نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ تو دعاوں کی قبولیت کے لیے کیا ہے نیکیوں میں جلدی کریں نیکیوں میں دور لگائیں نیکیوں میں آگے بڑھیں وَيَدْعُونَا نَا رَغَبَمْ وَرَحَبَا اور وہ ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ بھی اور رغبت کے ساتھ بھی امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی تو انسان کو اپنے رب کو امید اور خوف دونوں طریقوں سے پکارنا چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پر جب پریشانی آئی شیطان کے کہنے میں وہ آگئے اور پھر انہوں نے دعا کی رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْبِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تُو نے ہمیں نہ بخشا ہم پر رحم نہ کیا تو ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی فَتَلَقَّا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَعْبَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّبَّابُ الرَّحِيمِ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا قَذَّبَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَزْدُجِرُ فَدَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُومٌ فَانْتَصِرُ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا پس انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے یہ مجنون ہے اور وہ بری طرح جھڑک دیا گیا یعنی قوم کے عباش قسم کے لوگ ان کو ساتھ ڈانڈ اپٹ بھی کرتے تھے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو اتنا مارا کہ بہوش کر دیا تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا انی مغلوبن رب میں مغلوب ہو گیا ہوں میرا ان پہ کوئی بس نہیں چلتا میں ان کے ساتھ ہر طریقہ آزما چکا ہوں یہ نہیں مانتے پس تو میری مدد کر کیا ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نوح کو بھی جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا اور بلا شبہ یقینا نوح نے ہمیں پکارا تو یقینا ہم بہت اچھے قبول کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور پوری قوم کو ڈبو دیا سوائے ایمان والوں کے اور اپنے بندے کا بدلہ لے لیا یونس علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غضبناک ہو کر چلے گئے تھے چلتے چلتے سمندر تک سمندر سے کشتی میں کشتی سے مچھلی کے پیٹ میں اور مچھلی چلی گئی سمندر کی طائم ہے اندھیروں پر اندھیرے فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ إِلَّهَ إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ سبحانکہ انی کنتم من الظالمین تو اس نے اندھیروں میں پکارا تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں اوروں کو بھی دیں گے ان ساری مثالوں میں ہمارے لئے سبق ہے ہمارے حالات کتنے بھی تنگ ہوں ہم کتنے بھی پریشانی میں ہوں لیکن پیغمبروں سے زیادہ پریشانی ہم پر نہیں آئی بعض جگہوں پر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام تین سو سال تک یہ دعا کر کے رہے روتے رہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے بلاخر رب نے ان کو کلمات سکھائے اور پھر دعا انہوں نے مانگی اور ان کی نجات ہوئی بعض اوقات آزمائشیں لمبی ہو جاتی ہیں لیکن ہمیشہ یقین رکھئے کہ رب سنتا ہے وہ ضرور سنے گا وہ کبھی بھی مجھے محروم نہیں کرے گا لم اکم بدعائک رب شقیہ تجھ سے مانگ کر اے رب میں کبھی بھی نامراد نہیں ہوا تو ضرور سننے والا ہے پھر ایوب علیہ السلام اٹھارہ سال تک ایک بیماری میں مبتلا رہے ہیں وَأَيُوبَ اِذْنَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الدُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ذُرٍ وَأَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ اِنْدِنَا وَذِكْرَا لِلْعَابِدِينَ اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف مہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی پس اسے جو تکلیف تھی دور کر دی اور اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیئے اپنے پاس سے رحمت کے طور پر ان لوگوں کے لیے یہ دہانی ہے یہ جو عبادت کرنے والے ہیں یعنی بعض اوقات انسان سوچتا ہے میں عبادت بھی کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی بچتا ہوں لیکن میں دعا کرتا رہتا ہوں مگر میری دعا نہیں سنی جاتی معلوم نہیں کیوں آپ دیکھئے کس طرح یعقوب علیہ السلام سال ہا سال تک بعض روایات میں چالیس سال اور بعض میں اس سے بھی زیادہ وقت کے لیے وہ بیٹے سے جدا ہوئے تھے اور مسلسل دعا کرتے رہے مایوس نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ نے بلاخر ان کی دعا سن لی چھوڑنا نہیں پیچھے نہیں ہٹنا ایوب علیہ السلام نے کہا تھا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے تو تو سب مہربانوں میں سے بڑھ کر مہربان ہے تو مہربانی نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا تو یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی فریاد کی پھر ابراہیم علیہ السلام مشکل ترین حالات میں اللہ تعالیٰ پر توقل کرتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کلمہ حسبن اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا اور ان کے اس کلمے کی وجہ سے ان پر آگ گھنڈی ہو گئی کیونکہ انہوں نے کہا تھا حسبن اللہ و نعم الوکیل حسبن اللہ اللہ ہمیں کافی ہے یہ بھی پکارنے کا ایک انداز ہے اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کا ایک انداز ہے اور ان کے اس کہنے پر اللہ سبحانو تعالیٰ نے کیا فرمایا قُلْ نَا يَا نَا رُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَاہِيمِ اے آگ تو ابراہیم پر سرہ سر ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کی دعا کی رَبِّ حَبْلِ مِنَ السَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغْلَامٍ حَلِيمِ اے میرے رب مجھے لڑکا آتا کر جنیکوں میں سے ہو تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی بِغْلَامٍ حَلِيمِ ایسا نہیں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ادھر دعا کی اور ادھر ان کو عساق اور اسماعیل علیہ السلام مل گئے انتہائی بڑھاپے کی حالت میں جا کر بہت سالوں کے بعد دعا قبول ہوئی لیکن قبول ہوئی ہمارے لئے اس میں سبق یہ ہے کہ مانگتے رہیں چاہے سال ہا سال گزر جائیں اور پھر وہ کہتے ہیں الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَحَبَ لِي عَلَى الْقِبَرِ اسْمَائِلَ وَإِسْحَامِ اِنَّ رَبِّي لَسَمِعُ الدْعَاءِ سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق اتا کیے بے شک میرا رب تو بہت دعا سننے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں ہدایت یافتہ اولاد اتا کی تھی یہ ان کے سبر کا نتیجہ تھا ان کی زندگی تو مشکل میں گزری لیکن اس کا بدلہ اللہ نے ان کو کیا دیا کہ ایسی اولاد دی جو ہمیشہ کے لیے ان کے لیے نامبری کا سبب بنی وَوَحَبْنَا لَهُ اسْحَاقَ وَيَاقُوبَ صرف بیٹا نہیں بیٹے کے بعد پوتے کی بھی خوش خبری دی كُلَّنْ حَدَئِنَا ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی ذریت ہی داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و حارون و کذالک نجزل محسنین اور اس کی اولاد میں سے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور حارون اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں یعقوب علیہ السلام کا حال آپ کے سامنے ہے انہوں نے اپنے غم اور دکھ کی فریاد لوگوں کے سامنے نہیں کی لوگوں کو جا کر اپنے دل کا حال نہیں بتایا کیا کہا انما اشکو بثی و حزنی الاللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون یعقوب علیہ السلام نے کہا بے شک میں اپنی بے قراری اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں اللہ ہی میرے دل کا حال جانتا ہے کہ یہاں کیسی کیسی بے قراری ہے بچے کی جدائی میں اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے بہت کچھ جاننے کے باوجود وہ نے یہ نہیں پتا تھا کہ بیٹا مصر میں ہے اللہ نے نہیں بتایا وہ کہہ سکتے تھے اللہ تعالی مجھے بتا دیں وہ کہاں ہیں آپ تو جانتے ہیں آپ مجھے بھی بتا دیں لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے اس کا بھی ایک وقت رکھا تھا اگر پیغمبروں کے لئے قبولیت کا ایک وقت ہے تو ہمارے لئے بھی دعاوں کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس مو سے نکلتا ہی بات آپ کی فرمائش پوری ہو جائے اور پھر آپ دیکھئے کہ کس طرح اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کر لی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی مثال انہوں نے تو اپنے لئے ایک انوکی ہی دعا مانگی قَالَ رَبِّ سِجْنُوا أَحَبُوا إِلَيَّهُمْ قَید خانے میں جانے کی دعا کی تاکہ ان عورتوں کا قید اور مکر جو ہے وہ ان سے دور ہو جائے فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَسَرَفَأَنْهُ قَیدَهُنَّ رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کا مکر فریب حضرت یوسف سے ہٹا دیا اِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا اس طرح وہ مدین پہنچتے ہیں تھکے ہارے کئی دن کے پیدل سفر کے بعد جا کر ابھی بیٹھتے ہیں تو فوراں دیکھتے ہیں کہ کچھ لڑکیاں اپنا ریور لے کے کھڑی ہیں پانی نہیں پلا پا رہی خود تھکے ہوئے ہیں خود بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں زخمی بھی ہیں کچھ فیوچر کا نہیں پتا لیکن کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے رب کو بکار دیں رب انی لما انزلتا الیہ من خیر ان فقیر اور صرف دعا مانگ کے وہیں درخ کے دیچے بیٹھ نہیں جاتے بلکہ اٹھ کے ان بچیوں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ تمہارا کیا معاملہ ہے اور ان کے سارے ریورڈ کو پانی پلاتے ہیں اور آپ سوچئے کہ ایک شخص جو خود اتنا تھکا وہ اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھئے اگر ہم اتنا لمبا سفر کر کے آئیں اور ہم سے کوئی پانی مانگ بیٹھے خود تو آفر کرنا دور کی بات کوئی اور مانگ بیٹھے تو شاید ہم جڑکی دے کیونکہ میں نے بھی تو اتنا ہی سفر کیا نہیں جتنا تم نے کیا یہی سے تو ہماری لڑائیاں پساد شروع ہوتیں گروہ لیکن نیکی کرنے والے نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے سستی نہیں کرتے تھے ضرورت مند کو دیکھا پہچھال لیا اٹھے نیکی کی اور ابھی واپس آ کے بیٹھے ہی تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کی بشارت آ گئی اور وہ بچی واپس آئی اور پھر گھر لے کر گئی کھانے پینے کا بھی انتظام ہو گیا شادی کا بھی انتظام ہو گیا ٹھکانے کا بھی انتظام ہو گیا اور اچھی صالح نیک کمپنی کا بھی جب آپ کسی اجنبی ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کیسے دوست ملیں گے آپ کے نیبرز کون سے ہوں گے آپ کا تعلق ان لوگوں سے ہوگا لیکن یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نیک سالے انسان کے ساتھ جوڑ دیا کہ اس کی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی اور ان کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو گیا یہ بھی سرہ سر اللہ کی رحمت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی موسیٰ علیہ السلام نے ہر مشکل مرحلے میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا پھر ان کے دربار میں جانے لگتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی وجعلی وزیرم من اہلی حارون اخی رب شرح لی کے علاوہ کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں یا اللہ اس کے لئے میرا دل کھول دے میرا کام آسان کر دے میری زمان کی گرہ کھول دے یعنی میرے بولنے میں سلاست ہو جائے اور اس طرح کی کمیونکیشنوں کہ لوگ میری بات سمجھ جائیں ان کو میری بات سمجھ آجائے تاکہ وہ مقصد پورا ہو جائے اور میرے گھر والوں میں سے ایک میرا مددگار بنا دے اللہ تعالیٰ نے حارون علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کا مددگار بنا دیا زکریہ علیہ السلام کی مثال مایوس نہیں ہے سالہ سال تک اور زکریہ کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے اس کو یحیہ عطا کیا اور اس کی بیبی کو اس کے لیے درست کر دیا یعنی بعض وقت ہم سوچتے ہیں کہ انفرٹیلٹی کا پرابلم ہے بچہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی ٹھیک کر سکتا ہے کیونکہ ان اللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس لیے مایوس ہی کس بات کی اللہ کے بندے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے ہاں مانگنے سے کبھی نہیں تھکتے مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبب کے ساتھ بھی دیتا ہے اور بغیر سبب کے بھی دیتا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعا کرتے ہیں جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ بے شک میں ایک ہزار پرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پریادے کر رہے تھے اپنے رب کو پکار رہے تھے دیر اندن خوش خبری آ گئی کہ فرشتوں سے مدد کی جائے گی انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر افراد بھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی سورة المؤمن میں جو مرد مؤمن ہے جو فرعون کے دربار میں سے ہی ایک شخص اٹھتا ہے اور پھر وہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے اور کیا کہتا ہے فرعون کے دربار میں ایک شخص کا اٹھ کر لوگوں کو سمجھانا فرعون کو سمجھانا خوب خوب نصیحتیں کرنا کھل لم کھلا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا یہ بہت بڑی بغاوت تھی اور بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا لیکن اس مرد مؤمن نے کیا کہا افوید امری علیہ اللہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں کیا ہوا پھر اللہ نے اسے ان کی بری چالوں سے بچا لیا جو انہوں نے تدبیریں کی تھی ان سے نجات دی اور آل فرعون کو برے عذاب نے گیر لیا اللہ نے اپنے بندے کو بچا لیا اور پوری قوم کو ڈبو دیا پھر اسی طرح کچھ واقعات احادیث میں آتے ہیں جیسے غار والوں کا قصہ ہے کس طرح اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی اور صرف دعاؤں کے تحتیجے میں غار کے دروازے سے پتھر ہٹ گیا اور وہ باہر نکل آئے پھر اسی طرح ایک اور بچے کا واقعہ ملتا ہے جسے بادشاہ نے جادو گر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تو اس نے جادو سیکھنے کی بجائے الٹا اللہ تعالیٰ کی پہچان کا علم کسی سے حاصل کر لیا راستے میں جب بادشاہ کو پتا چلا تو وہ بہت ناراض ہوا اور غصے میں آ کر اس نے کہا کہ اس بچے کو خلا پہاڑ پہ لے جاؤ اور اسے پہاڑ کی چوٹی سے گرا دو تاکہ یہ ہلاک ہو جائے اور اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا انکار کرے تو نیچے پھینک دینا بادشاہ کے جو ساتھی تھے وہ لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے اس لڑکے نے ایک دعا مانگی اللہم مکفنیہم بما شیطہ اللہم مکفنیہم بما شیطہ اے اللہ جس طرح تو چاہے تو مجھے ان کے مقابلے میں کافی ہو جا ان کے مقابلے میں تو میرا ساتھ دے تو کہتے ہیں پہاڑ پر ایسا زلزلہ آیا کہ جس سے اس کے سارے ساتھی جو لے گئے تھے وہ سارے گر گئے وہ سب الٹے گرے اور وہ لڑکا چلتا ہوا بادشاہ کی طرف دوبارہ آ گیا بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا تیرے ساتھیوں کو کیا ہوا لڑکے نے کہا اللہ مجھے ان سے کافی ہو گیا بادشاہ نے پھر اس لڑکے کو اپنے ساتھیوں کے اور لوگوں کے حوالے کر کے کہا کہ اسے ایک چھوٹی سی کشتی میں بٹھاؤ اور سمندر کے بیچ میں جا کے کشتی اُلٹ دو اس کو وہاں پھیک دو اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو چھوڑ دینا انکار کرے پھیک کے آ جانا بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو لے کر گئے تو لڑکے نے پھر یہی دعا کی اللہم مکفنیہم بما شکتہ اے اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے کافی ہو جا پھر وہ کشتی بادشاہ کے ساتھیوں سمیت اُلٹ گئی سب غرق ہو گئے اور وہ لڑکا چلتا ہوا واپس بادشاہ کے پاس آ گیا بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا کہنے لگا اللہ مجھے ان کے مقابلے کے لیے کافی ہو گیا اور واقعی اللہ ہی کافی ہوتا ہے دشمن سے اتنے بٹنے کے لیے انسان کے اپنے پاس زور نہیں ہوتا طاقت نہیں ہوتی ہم کمزور ہوتے ہیں لیکن اگر اللہ کی مدد آ جائے تو انسان ہر طرح کی مشکلات پر کابو پا سکتا ہے آسیہ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے فیرونیوں سے نجات کے لیے دعا مانگی اور کہا رب ابنی لی اندک بیتن فی الجنہ ونجینی من فیرون وعملی ونجینی من القوم الظالمین اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فیرون سے اور اس کی عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی ابو حریرہ کہتے ہیں کہ فیرون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے چار میکھیں گاڑی یعنی جیسے وہ سولی دیتے ہیں تو ہر ہر ہاتھ میں میکھ گاڑی اور پاؤں میں بھی جب وہ فیرونی ان سے جدا ہوتے تو فرشتے ان پر سایا کر لیتے اس وقت انہوں نے یہ دعا کی لیف پر کیا اور اپنے ایمان کو بچایا سارہ علیہ السلام نے کس طرح اس ظالم بادشاہ کے مقابلے میں مدد طلب کی آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کے ساتھ حجرت کی تھی اور انہیں لے کر ایک شہر میں پہنچے جو اس کا بادشاہ تھا وہ بہت ظالم تھا اور جب اسے پتا چلتا کہ کوئی مسافر ایسا ہے جس کے ساتھ بہت خوبصورت عورت ہے تو وہ اس سے زبردستی چھیل لیتا تھا اسے پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ ایک ایسی عورت کو لائے ہیں جو عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پیغام بیجا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے پھر سارہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا میری بات کو جھٹلانا نہیں کیونکہ میں نے ان کو بتایا کہ تم میری بہن ہو اللہ کی قسم اس سرزمین میں میرے اور تمہارے علاوہ دوسرا کوئی مومن نہیں یعنی ہم ایمان میں بہن بائی ہیں تو انہوں نے پھر سارہ کو ظالم کے پاس بھیج دیا بادشاہ سارہ کی طرف مڑھنے لگا یعنی حضرت سارہ نے اٹھ کر مضوع کیا نماز پڑھنے لگی اور یہ دعا کی اللہم ان کنتو آمنتو بکا و برسولکا و احسن تفرجی اللہ علیہ زوجی فلا تسلت علیہ الكافر اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنی شرمگاہ کو اپنے شوہر کے سوا محفوظ رکھا ہے تو اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ ہونے دے اس پر بادشاہ کا سانس گلے میں فس گیا اور گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا اور حضرت سارہ کو نجات مل گئی نہ صرف ایک نجات ملی بلکہ ان کے ساتھ توفتاً حضرت حاجر کو بھی ساتھ دیا گیا خالہ بنت سالبہ کی مثال قرآن میں آپ کے سامنے ہے مسلے کا کوئی حل بتایا جائے تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا آیات نازل کی اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تم سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی اور اپنے خامد کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی اور اللہ تم دونوں کی بات سن رہا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس عورت کی بات سن لی کا مطلب کیا ہے دعا قبول کر لی مسلے کا حل مل گیا اسی طرح سلف سالحین جو ہیں وہ بھی اللہ کو پکارتے ہیں امت کے جو نیک لوگ ہیں ان میں سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالی کو جاننے والے تھے اللہ تعالی کی معرفت رکھتے تھے وہ اللہ کے رسول کو جاننے والے تھے وہ دین میں سب سے زیادہ بصیرت رکھتے تھے اور سب سے زیادہ دعا کرنے کے عدب آداب سے واقف تھے کہ کیسے دعا کی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعا کے ذریعے اپنے دشمن کے خلاف فتح طلب کرتے تھے اور یہ دعا ان کے لشکروں میں سے عظیم لشکر تھا کہتا ہے نا کہ اللہ تعالی کے لشکر ہیں جیسے سکینت بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے تو وہ دعا کو بھی اللہ کا ایک لشکر سمجھتے تھے وہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے تم کسرت تعداد کی بنیاد پر فتح نہیں دیے جاتے بلکہ تمہاری مدد آسمان سے کی جاتی ہے اللہ تمہاری مدد کرتا یعنی تمہاری دعائیں سنتا ہے اسی طرح عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جمل کی جنگ کے موقع پر جب زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا میں ان کے پہلوں میں جا کر کھڑا ہو گیا بیٹے ہیں ان کے انہوں نے کہا بیٹا آج کی لڑائی میں ظالم مارا جائے گا یا مظلوم میں سمجھتا ہوں کہ آج میں مظلوم قتل کیا جاؤں گا اور مجھے سب سے بڑی فکر اپنے قرضوں کی ہے کیا تمہیں بھی کچھ اندازہ ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد ہمارا کچھ مال بچ سکے گا پھر انہوں نے کہا بیٹے ہمارا مال فروخت کر کے اس سے قرض ادا کر دینا کہنے لگے بیٹا اگر قرض ادا کرنے سے آجز ہو جاؤ تو میرے مولا سے اس میں مدد چاہنا کام نہ ہو تو اللہ سے مدد چاہنا عبداللہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم ان کے بیٹے کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ان کی بات اس طرح نہ سمجھ سکا میں نے پوچھا اے میرے بابا من مولا کا آپ کا مولا کون ہے قال اللہ کہنے لگے اللہ عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم قرض ادا کرنے میں جب بھی دشواری پیش آئی میں نے اسی طرح دعا کی یا مولا الزبیر ہے زبیر کی مولا اقدی انہ دینہو آپ ان کی طرف سے قرض ادا کر دیجئے اس کا بندوبست کر دیجئے اور ادائیگی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا ہو جاتی دعا قبول ہو جاتی سفیان سوری کہا کرتے تھے اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس سے مانگے تو کسرت سے مانگے یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ شخص زیادہ پیارا ہے جو زیادہ دعائیں کرتا ہے اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ ناپسند ہے جو اس سے نہیں مانگتا کیونکہ جو انسان دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے اور تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے اے میرے رب کیا مطلب کوئی بھی اور ایسا نہیں اگر کسی سے بھی انسان ایک سے زیادہ دفعہ کچھ مانگ لے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اور نہ مانگے تو خوش رہتے ہیں ایون ماں باپ بھی آپ دیکھیں اگر بچے ایک دفعہ کچھ مانگیں تو کہہ اچھا بیٹا لے لو پھر دوسری دفعہ پھر مانگیں پھر مانگیں تو ایک دن آتا ہے کہ ماں باپ بھی کہتے کہ تم کب تک مانگتے رہو گے اپنا وندو بس خود کرو لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کبھی ایسا نہیں کہتے کہ کب تک تم مجھ سے دعائیں کرتے رہو گے وہ پسند کرتے ہیں کہ بندہ دعا کرتا رہے اور بعض لوگوں کو تو دعا میں ایسا لطف آتا ہے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے میں اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں ایسی لذت آتی ہے کہ ان کی یہ لذت اس چیز کی لذت سے بھی بڑھ جاتی جو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں اس لئے کبھی بھی انسان مانگنے سے دور نہ رہے مانگتا رہے صرف بڑی حاجتیں نہیں بڑے مسائل نہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لیس بن ساتھ کہتے ہیں کہ ابو حاضر کہا کرتے تھے مجھے نمک بھی چاہیے تو میں اپنی دعاوں میں اللہ سے مانگتا ہوں یہ مجھے نمک چاہیے نمک سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے اور پھر اسی طرح بعض صالحین اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام ضروریات مانگتے تھے یعنی چھوٹی بڑی سب یہاں تک کہ آٹے میں ڈالا جانے والا نمک بکری کا چارہ گاس بھی اللہ سے مانگتے تھے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ایک تعلق کو ظاہر کرتا ہے نا یہ اور اس بات کے یقین کو ظاہر کرتا ہے کہ وہی دیتا ہے یہ چھوٹی چیزیں بھی وہی دیتا ہے اگرچہ اسباب ہیں دنیا میں لیکن اصل میں پیچھے اسی کا ہاتھ ہے حضرت عائشہ کہا کرتی تھی سب کچھ اللہ سے مانگو یہاں تک کہ جھوتے کا تصویہ بھی اللہ سے مانگو کیونکہ اگر اللہ میسر نہ کرے تو وہ کبھی میسر نہ ہو اللہ نہ دے تو کبھی نہیں ملتا چاہے چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو یاد رکھئے دعا کی قبولیت کے کچھ درجات ہیں یعنی ہم سب مانگتے ہیں پیغمبروں نے مانگا ابھی تک ہم نے دیکھا کہ سب مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں اور دعائیں قبول بھی ہو رہی ہیں تو اس کے کچھ درجات ہیں لیبلز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اس کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے خواہ دنیا میں اسے وہ چیز دے دی جائے یعنی جو مانگ رہا ہے وہ یہی مل جائے یا اس کے لئے آخرت میں زخیرہ بنا دیا جائے یا پھر اس دعا کے بقدر اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے بشرتے کہ اس کی دعا کسی گناہ یا قطع رحمی کے لئے نہ ہو اور وہ جلدی نہ کرے تو تین چیزیں ہو گئی یا وہی چیز مل گئی جو مانگی یا پھر آخرت کے لئے جمع ہو گئی کہ وہاں بدلہ ملے گا یا پھر دنیا میں کیے جانے والے گناہوں کا کفارہ ہو گیا بعض وقت انسان اللہ کی نافرمانی کی کچھ کام کر رہا ہوتا ہے مثلہ نماز کے لئے صبح وقت میں نہ اٹھنا کچھ لوگ روٹین میں ریگولرلی دیر سے پجر پڑتے ہیں رات کو دیر سے سوتے ہیں صبح دیر سے اٹھتے ہیں اگر ان کو سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم پڑ تو لیتے ہیں جب اٹھتے ہیں پڑ لیتے ہیں وہی کبھی کبھار تو ایسا ہو جائے لیکن روز کا ہی اگر کام ہو جائے تو یہ کوئی معمولی چیز ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہے اور ایسی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں زندگی میں جو ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اب گیا دوگا کہ جب میں نے رمضان کا لیکچر دیا تو اس میں سب سے پہلے یا ایوہ اللہ دین آمن اوہ پہ بات ہوئی تھی یا ایوہ اللہ دین آمن اے لوگ جو ایمان لائے تم پہ روزے فرض کر دیں یعنی روزے رکھو اور کتنی اللہ تعالیٰ کے حکامات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ مومنوں سے ان کو فلپل کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن کیا ہم وہ سارے فلپل کر رہے ہیں اگر ہماری کوئی بات نہ مانے تو ہم کتنے ناراض ہوتے ہیں کوئی بچہ ہماری بات نہ سنے مثلا شور کر رہا ہے ہم کہتے ہیں چپ ہو جاؤ نہیں چپ ہوتا پھر آپ کہتے ہیں دیکھو چپ ہو جاؤ شور نہیں کرو دیکھو بھائی کو نہیں مارو ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ پھر اٹھ کے کیا کرتے ہیں پھر لگانی پڑتی ہے کیوں لگانی پڑتی ہے تاکہ خساد ختم ہو لڑائی ختم ہو ویسے نہیں وہ مان رہا ہمارا بھی یہی حال ہے اللہ تعالی ہمیں ڈھیل دیے رکھتے ہیں ڈھیل دیے رکھتے ہیں یہ غلط کام نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرو مختلف چانسز ملتے رہتے ہیں نہیں چھوڑتے پھر اللہ تعالی کسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں اب بندے بنوں گے تم اب آوگے میری طرف پھر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر معافیاں مانگتا ہے پھر دعائیں کرتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دعا سن لیتا ہے اور اس کے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں جب تک دعائیں کرتا رہتا ہے وہ عبادت کی حالت میں ہوتا ہے تو اس عبادت سے ان الحسنات یو زبن سییات گناہ جب معاف ہو جاتے ہیں بندہ نکھر کے ٹھیک ہو جاتا ہے پھر اس کی دنیا کی مشکلہ آسان ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی صفائی ہو چکی ہوتی ہے گناہ کم ہو چکے ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی لیکن وہ قبول ہو رہی ہوتی ہے وہ کئی اور کام کر رہی ہے وہ کسی اور طریقے سے قبول ہو رہی ہے وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن رہی ہے اسی لئے دعا کا ایک طریقہ کیا ہے صرف استغفار کرنا جیسے ابنو علیہ السلام نے کہا تھا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ کہہت سالی ہو گئی بارشیں رکھ گئیں استغفار کرو بارشیں برسنے لگیں گی تمہارے گناہوں کی وجہ سے رکھی تھی توبہ کر لو پھر حالات اچھے ہو جائیں گے سارے مل کے توبہ کرو پوری قوم توبہ کریں اسی لئے وہ صلات الاستسکا پڑھی جاتی ہے سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سے تو ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشرتے کہ اس کی دعا کسی گناہ یا قطع رحمی کے لئے نہ ہو اور وہ جلدی نہ کریں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جلدی سے کیا امراض ہے آپ نے فرمایا یہ کہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی لیکن اس نے خبول نہیں کی یہ نہ کہے کبھی بعض وقت کوئی شخص اپنا مسئلہ بتاتا ہے اور اس کو حل یہ بتایا جاتا ہے دعا کرو تو دعا تو بہت کیے پھر اور کیا کرنا ہے پھر بھی دعا ہی کرنی ہے ابھی اور بھی کرنی ہے ابھی کاؤنٹ پورا نہیں ہوا ابھی ٹائم پورا نہیں ہوا جب تک وہ ٹائم نہیں آتا تمہیں مانگتے چلے جانا ہے مانگتے رہو اسی میں فائدہ ہے تمہیں نہیں پتا تمہارے لیے کتنا بڑا عجر کٹھا ہو رہا ہے اگر آج وہ قبول ہوگی نا تم پھر مسئلی میں آ جاؤ گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے کہ اس بندے کو اگر میں نے یہ چیز دے دی اس کی تو آخرت خراب ہو جائے گی آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ اس کو دے سکتے ہیں لیکن کیوں نہیں کوئی چیز دیتے اس وقت جب وہ مانگ رہا ہوتا ہے آپ کی منتیں کر رہا ہوتا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے دن رات آپ کے پیچھے بچے پڑ جاتے ہیں مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک بچے کو جب فون چاہیے تھا تو پیچھا ہی نہیں چھوڑتا تھا دن رات میرے پیچھے میں نہیں دینا چاہتی تھی کہ ابھی وہ ایج نہیں مچورٹی کی کہ جس میں فون دیا جائے تو کیا میں ظالم تھی اسی کی خاطر اسی پر مہربانی اور اسی کے فائدے کی خاطر نہیں دینا چاہتی یہ تو ہم انسان ہیں کم اکل چھوٹی سی اکل میں تھوڑی سی بات سمجھ جاتے ہیں کہ ابھی یہ چیز نہیں دینی اسی طرح آپ کے گھر میں مثلا کوئی شگر کا پیشنٹ ہے اس کا من پسند کھانا رکھا ہوا ہے لیکن آپ اس کو نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے ایسا نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں کھانا سب کچھ ہے لیکن اس لیے نہیں دیتے کہ وہ کھا کر بیمار ہوگا اور بیمار ہوگا سخت نقصان ہو سکتا ہے نہیں دینا تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ ابھی ہمیں اس کو دینا ہے یا نہیں دینا ابھی یہ کام ہو جانا چاہیے یا نہیں ہو جانا چاہیے اس کو ہم سے زیادہ پتا ہے وللہ المثل والعالہ اس لیے کوئی بھی اگر دعا قبول نہیں ہوتی کوئی بات نہیں موقع غنیمت جانے اللہ سے قریب ہونے کا قریب تر ہوتے جانے کا اسی میں خیر ہے اسی میں بھلائی ہے اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے وقت رکھا ایک ٹائم ہے اس پر ہو جائے گا اب یہ جو تین ہیں قبولیت کے راستے ان میں سے سب سے پہلا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں مثلاً ابراہیم علیہ السلام نے نیک بیٹا مانگا تھا ربی حبلی من السالحین انہوں نے صرف بیٹا نہیں مانگا کہا ربی حبلی من السالحین اللہ مجھے نیک بیٹا دے کتنی اخل مند تھے نا ہم جب کوئی چیز مانگتے ہیں تو بس کہتے ہیں کچھ مل جائے بس جو بھی مل جائے لے لیں گے نہیں کوالیٹی والی چیز مانگیں اللہ سب کچھ دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ تو ہم نے اسے ایک بہت بردبار لڑکے کی بہت ٹالرینٹ بہت ہمبل بہت اچھی اخلاق والے بچے کی خوش عبری تھی آپ دیکھیں کہ ہم حلم اور برداشت کو نیکی نہیں عام طور پر سمجھتے کہ یہ بھی کوئی نیکی حالانکہ یہ نیکیوں کی بنیاد بن جاتی جس بندے کے اندر ٹالرنس ہوتی ہے وہ دوسرے کی بات سن کے برداشت کر جاتا ہے وہ بار سہ جاتا ہے وہ شوق برداشت کر لیتا ہے کہ کتنی بڑی کوالیٹی کتنی بڑی خوبی کہ کوئی آپ کو افینڈ کر رہا اسے کچھ نہ بولیں ایک کان سے سونے دوسرے سے نکال دیں اور اس کو دل پر نہ لیں کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر چھوٹی سی بھی کوئی بات ان کو کہہ دے تو وہ ان کے اندر ایسی حل چل مچاتی ہے کہ انہیں ہر چیز بھول جاتے اور وہ وہی سوچے جاتے یہ بھی اپنے آپ کو ٹارچر دینا ہے جس نے وہ بات کی اس کو تو شاید خبر بھی نہ ہو تو میٹھی نیند سو رہا ہو اور آپ خام خام اپنے بستر پر کروٹ بدل رہے تو یہ کیا ہے ریزسٹنس نہیں ہے آپ کے اندر آپ ہر چیز لیے جا رہے ہیں بھائی کیوں اپنے اوپر ہر چیز لیے جا رہے ہیں پرے پھینکے اس کو اٹھا کے کہ اس نے کہا اس کا اخلاق اس کی غلطی اسی پر میں اپنے دل میں یہ نہیں سوچوں اپنے آپ کو بول کے کہا کرے آواز کا بھی ایک اثر ہوتا ہے بولا کرے مجھے اس بات کو اب نہیں سوچنا مجھے اس کو محسوس نہیں کرنا مجھے اپنے دل میں نہیں رکھنا اور پیٹرن بریک کر کے کچھ ایسی چیز پڑھیں کچھ ایسا کام کریں کہ بھول جائیں اس کو اور نیکسٹ ٹائم وہ شخص سامنے آئے تو موہ بنا کے اور غصے کی آنکھوں سے مت دیکھیں اچھے سے سمائل کر کے دیکھیں اچھے سے سمائل کر کے بات کریں آپ دیکھیں گے کہ وہ جو غصہ آیا بھی تھا نا وہ کہی چلا جائے گا لیکن ہم غصے کو پرورش دیتے ہیں اس کی پرورش کرتے ہیں کہا تھا نا اس نے اب میں نے اس کے ساتھ یہ کرنا اندر ہی کچھڑی پکاتے رہتے ہیں پکاتے رہتے ہیں اور جب وہ شخص سامنے آتا ہے تو کوئی نہ کوئی سخت لفظ بول جاتے ہیں کیونکہ ہم بدلہ لینا چاہ رہے ہیں اب کیا ہے آپ نے تو ایک لفظ بولنا ہو سکتا وہ دس اور بول دے آپ بتائیں کیا کریں مسئلہ تو حل نہیں ہوا مسئلہ تو وہیں کھڑا رہا پریشانی تو وہیں نہیں تو کیا پاہدہ ہوا تو اس لیے یہ حلم کی کوالٹی جو ہے یہ برداشت کی کوالٹی جو ہے بہت بڑی خوبی ہے اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے بچے کے اندر یہ ہے تو آپ بڑی خوش قسمت پیرنٹ ہیں کہ آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں آپ اس کو سنا رہے ہیں اور وہ آگے سے آپ کو جواب نہیں دیتا کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ کا بچہ آپ کی ڈانٹ سن لیتا ہے آپ کا بچہ آپ کا غصہ برداشت کر جاتا ہے اور پھر بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یہ چھوٹی نعمت ہے یہ ہے نیک ہونا یہ نیکی کی علامت ہے انہوں نے کہا اللہ نیک بچہ چاہے اللہ نے کہا چاہے حلیم بچہ لے لو حلم والا ہے اسی لئے تو جب انہوں نے کہا آو میں تو بھی زبا کرتا ہوں تو وہ حاضر ہو گئے ٹھیک ہے زبا بھی کر لیں آج آپ دیکھیں کہ بعض وقت ہمارے بچے دنیاوی لحاظ سے بڑے کامیاب ہوتے لیکن ایک چھوٹی سی بات ان کو کہہ دیں تو وہ اتنے زیادہ اوفینڈ ہو جاتے ہیں تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک تو نہ ہوئے نا صرف ان کی دنیاوی کامیابی ہیں وہ تو ان کے اپنے لئے ہیں دنیاوی کامیابی ہیں ٹھیک ہے ماں باپ کو بھی نیک نامی سے کچھ حصہ مل جاتا ہے لیکن ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد کی نیکی ہوتی ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا ربنا حبلنا من ازواجنا وزرعیاتنا قررت آئینن تو ایک ایمان والے کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہوتی ہے کہ بچہ خیر اور بلائی کے کتنے کام کرتا ہے بہرحال ان کی دعا قبول ہو گئی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مانگی ہوئی چیز سے اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر چیز آپ کو دے دی رہا ہے آپ کچھ اور مانگ رہے تھے آپ کو مانگنا نہیں آرہا تھا اللہ تعالیٰ کو آپ پر پیار آیا آپ نے چھوٹا مانگا اللہ نے اسے بڑھ کر آپ کو دے دی کئی طرح ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا میں نے اتنا نہیں مانگا تھا میرے ایک رشتہ دار ہیں اللہ نے ان کو بہت دیا تو کبھی میری بات ہوتی ہے ان سے تو کہتے ہیں کہ میں نے اتنا نہیں مانگا تھا میں نے اتنا نہیں مانگا تھا اور اللہ تعالیٰ دیتا ہی چلا جا رہا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض وقت آپ والدائن کے بڑی فرما بردار ہوتے ہیں ان کے دکھ درد کے ساتھی ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو صلح رحمی کا پیسے بھی وعدہ ہے کہ جو رشتے جوڑے گا جو ماں باپ کے ساتھ احسان کا برداؤں کرے گا رشتے جوڑے گا تعلقات اچھے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے عمر اور رزق میں برکت اتا فرمائے گا یہ رزق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے کہ تھوڑا بھی ہے تب بھی احسان کا معاملہ کرو رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات اور ریلیشنشپ اچھے رکھو تو اللہ سبحانو تعالیٰ کبھی کبھی ہم کچھ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ میں اس سے بھی بہتر عطا کرتا ہے آپ دیکھیں عمران کی بیوی نے کیا کہا تھا رب بینی نظر تو لکا ما فی بطنی محرران اللہ میں نے تیرے لئے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہوگا فتقبل منی آم اسے قبول کر لیں اِنَّكَانْتَسَمْيُّ الْعَلِيمُ آپ سننے والے ہیں سب کو جاننے والے ہیں اور اب کیا ہوا بیٹی پیدا ہوگی انہوں نے سمجھا کہ بیٹی کوئی اچھی چیز نہیں بیٹا چاہیے تھا خیال ان کا یہ تھا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا یہاں جو کام بیٹی کرے گی وہ بیٹا نہیں کر سکتا اور پھر حضرت مریم سے کیسی خیر دنیا میں جاری ہوئی اللہ نے ان کو کس طرح چنا ایمان والی عورتوں کی سردار ہیں وہ کبھی اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی چیز جیسی کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے آپ کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے تکلیف آ رہی ہوتی اللہ تعالیٰ اس مانگنے کی وجہ سے اس تکلیف کو پیچھے اٹھا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں کیتنی غلط بات کرتے ہیں استغفراللہ ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں بھئی وہ چکی ہے اللہ نے فرمایا ہے نا میں قبول کرتا ہوں کیسے کہتے ہیں نہیں قبول ہوتی ہوئی ہے تمہیں نہیں پتا کس شکل میں ہوئی ہے تم چھوٹی چیز مانگ رہے تھے میں تمہیں بہتر دینے والا ہوں تم کچھ مانگ رہے تھے میں تم سے مسئیبت دور کر رہا ہوں اگر وہ مسئیبت دور نہ کرو تو یہ تمہاری مانگی ہوئی چیز مل بھی جائے تو تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی ایسی دعا کرے جس میں گناہ یا قطع رحمی کا کوئی پہلو نہ ہو تو اللہ اسے تین میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں یا تو فوراں ہی اس کی دعا قبول کر لی جاتی یا آخرت کے لیے زخیرہ کر لی جاتی یا اس سے اس جیسی کوئی تکلیف دور کر دی جاتی صحابہ نے عرض کیا اس طرح تو پھر ہم بہت کسرت کریں گے آپ نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ کسرت والا ہے یعنی آپ بہت مانگو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے تمہارے مانگنے سے بھی زیادہ دے سکتا ہے کبھی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے حدیث میں آتا ہے وَإِمَّا أَن يُكَفَّرَ أَنْهُ مِن ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا دَعَا یا پھر اس دعا کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے ایکسپییشن ہو جاتی ہے یعنی بعض وقت ہماری نماز میں کوئی کمی رہ جاتی ہے بعض وقت روزے میں رہ جاتی ہے زکاة میں رہ جاتی ہے کئی چیزیں ہیں جو ہمارے فرائز ہیں ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن کئی نہیں کوئی کمی ہوتی ہے اور اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کبھی وضو میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو ان چیزوں کا پھر کفارہ تو کرنا ہے تو پھر یہ دعائیں جو ہیں اس کبھی کو تاہی کا بھی کفارہ کرتی ہے پھر یاد رکھئے کہ جو لوگ مایوس ہوتے ہیں اور اللہ سے مانگتے نہیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مضمت پیان کی اگر وقتی طور پر وہ نہیں مل رہا جو آپ کے دل میں پٹکا ہوا ہے کہ یہی ملنا چاہیے اور پھر آپ کو نہیں ملتا اور آپ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ طریقہ درست نہیں تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخلی وہ جہنم میں ضرور ضلیل و خوار ہو کے داخل ہو کے دعا روک دینا یہ سوچ کر قبول نہیں ہوتی تو فائدہ نہیں مانگنے کا یہ کیا ہے دراصل اللہ سے مایوس ہونا نا امید ہونا اور اللہ سے ناراض ہونا تب ہی تو آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں پھر آپ کہاں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے امام شوقانی رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دعا عبادت کا حصہ ہے پس اللہ سبحانو تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس سے دعا مانگیں یعنی دعا مانگنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے پھر فرمایا اِنَّ اللَّوِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِ یہ آیت اس بات کا فائدہ دیتی ہے کہ دعا عبادت ہے اور اللہ سے دعا نہ مانگنا تکبر ہے اور اس تکبر سے زیادہ برا عمل کوئی نہیں یعنی وہ جب منافقین سے کہا جاتا تھا نا کہ تم رسول کے پاس آؤ اور استغفار کرو تو وہ سر جھٹک دیتے تھے ہم نہیں جاتے ہم نہیں کرتے آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض وقت کسی کو نیکی کی کوئی بات کہی جاتی کہ یہ صدقہ کر لو یہ نیکی کر لو تو وہ سر جھٹک کے چلے جاتے ہیں اور نہیں تمہارے پاس کچھ کہانے کو ہر وقت یہی نصیحت ہے تو انسان کی اس میں سب سے زیادہ محرومی ہے کہ انسان دعا چھوڑ دے اس ہستی سے مانگنا چھوڑ دے جو اس کا خالق ہے اس کا مالک ہے اس کا رازق ہے اس کو زندگی دینے والا ہے اس کی موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے سواب اور سزا دینے والا ہے تو تکبر جو ہے انتہائی ناسمجی کی چیز ہے اور نعمتوں کی ناشکری ہے فرعون کیوں ڈوبا تھا فرعون کیوں غرق ہوا تکبر کی وجہ سے قارون کو کیا مشکل ہوئی قارون کیوں زمین میں دھنسا فرعون پانی میں ڈوبا اور قارون زمین میں دھنسا ایک خوشکی میں ڈوبا اور ایک سمندر میں دونوں کا مسئلہ ایک ہی تھا اور وہ تھا تکبر پرائیڈ غرور تو مشکل وقت میں اللہ کو نہ پکارنا دلوں کی سختی کی علامت ہے لیعنی جو تکلیف کے وقت بھی اللہ سے دعا نہیں کرتا اس کا مطلب یہ کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے ہارڈ ہارٹڈ ہے سورة اللہ نام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَدَرَّعُوا پھر جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو انہوں نے عجزی کیوں نہیں کی دعائیں کیوں نہیں کی کہ اللہ اس عذاب کو ٹال دے وَلَاكِنْ قَسَدْ قُلُوبُهُمْ لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور شیطان نے ان کے لیے وہ سب خوشنما بنا دیا تھا جو وہ کیا کرتے تھے ان کے اپنے عمل جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے تھے وہ انہیں بڑے اچھے لگتے تھے اور سمجھتے تھے ہم بلکل ٹھیک کر رہے ہیں ہم ٹھیک جا رہے ہیں انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار کون تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن سب سے زیادہ ہمبلنس اور سب سے زیادہ دعائیں بھی آپ نے مانگی یعنی جب میں مسنون اذکار دیکھتی ہوں سبحان اللہ یعنی کہ آپ تحجد کے وقت اٹھنے کے وقت سے لے کر پھر آپ وجر پڑھنے اور اس کے بیچ میں صبحوں کے اذکار اور پھر اس کے بعد جو ہر ہر موقع کے اذکار اور پھر نمازیں اس کے علامہ ہیں تلاوتی قرآن اس کے علاوہ ہے اور پھر رات کو سوتے وقت کے اذکار یعنی اگر ان سارے اذکار کو انسان جمع کرتا ہے تو یعنی حیرانی ہوتی ہے کہ کس کسرت سے آپ اللہ کو یاد کرتے تھے اور یہ ہمبلنس کی علامت ہے حالانکہ آپ سب سے زیادہ عبادت گزارتے پھر بھی سب سے زیادہ دعائیں کرتے تھے اللہ سے مانگتے رہتے تھے اور لوگوں میں سب سے زیادہ بے بس وہ ہے جو دعا مانگنے سے بے بس ہے جو دعا نہیں مانگتا یاد رکھئے اللہ تعالی سے مایوس ہونا کبیرہ گناہ ہے ابن عباس کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اللہ کے رزق سے مایوس ہو جانا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے پھر ایک اور بات اس سلسلے میں یہ یاد رکھی جائے کہ جہاں ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے وہاں ہمیں غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ کے سوا سب سہارے کمزور ہیں اب دیکھیں قرآن مجید میں صحابہ نے جتنے بھی چیزوں کے بارے میں پوچھا اس کے بارے میں آتا ہے وہ آپ سے سوال کرتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں لیکن جب دعا کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي میرے بندے جب آپ سے سوال کرتے ہیں سوال کا انداز کتنا اچھا لگا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آیا کہ سوال کرنے والوں کو میرے بندے کہا اپنے بندے کہا اس سے آپ اندازہ لگائیے دعا کی عبیت کا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا قُل بس انہیں بتا دو کہ میں قریب ہی ہوں گویا بندے اور اللہ کے بیچ میں کوئی باستہ وسیلہ نہیں کوئی اور نہیں بس بندہ اور اللہ ہم بیچ میں اوروں کو لے آتے ہیں ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے کہ کوئی کسی پیر کو لے آتا ہے اور کوئی کسی بزرگ کو لے آتا ہے اور دور جاہلیت میں فرشتوں کو اور بتوں کو اور معلوم نہیں کس کس کو مانعبدہم اللہ لیقربونا الاللہ ظلفا مانگیں اللہ سے غیر اللہ کی طرف نہیں جائیں غیر اللہ کے سہارے سب کمزور ہیں مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَاءَ قَمَثَلِ الْأَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتَا وَإِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْأَنْكَبُوتِ لَوْكَانُ نہیں کر سکتے غیر اللہ کو پکارنا سب سے بڑی گمراہی ہے وَمَنْ أَدَلُّ مِمَّنْ يَدُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ الْا يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ أَنْ دُعَائِهِ مُحَافِلُونَ اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہیں کریں گے یعنی قبروں میں سوئے ہوئے یا فرشتے یا جن یا کوئی اور مخلوق کسی سے بھی نہیں اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں اور جب سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے یعنی غیر اللہ وہ دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت سے منکر ہوں گے کیوں نہیں پکارنا چاہیے غیر اللہ کو کیونکہ اللہ کے سوا کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے وہ دعا قبول کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے پہلی بات یہ کہ وہ سنتے بھی نہیں ہیں قبر میں نہیں سنتے وہ جب وہ سنتے نہیں ہیں تو پھر آپ کی بات کا جواب بھی نہیں دیتے اور آپ کی ضرورت کہاں سے پوری کریں گے یا آپ کے لئے وسیلہ کہاں سے بنیں گے مدد کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے سورة اللہ راہ میں آتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَتِعُونَ نَسْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْسُرُونَ تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کے قابل ہے نہ وہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دور کر سکتے ہیں نہ تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں نہ اس کو بدل سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی پکارتا ہو تو وہ آگ میں داخل ہو کہا کتنی سخت بات ہے کیسے لوگ کہتے ہیں یا علی یا پیر عبدالقادر جلانی اور یا پتنی کون کون نہیں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا تو بہرحال ہم سب کو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ ہی سے دعا کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس علم کو ہمارے سینوں میں محفوظ کر دے اور ہمیں اس عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری خطائیں معاف کر دے جی اس حال سے ایک سوال تھا سوال میں تو یہ تھا جیسے آپ نے بتایا دعا ہم اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں تو کیا جب ہم سجدے میں دعا مانگتے ہیں اس وقت بھی اردو میں مانگ سکتے ہیں یا نہیں نہیں نماز کے سجدے میں نہیں ویسے الگ سے سجدے میں پڑھ کے دعا کرنی تو وہ کر سکتے ہیں اچھے اوکے جزاکم اللہ خیران سبحانک اللہم و بحمدکا اشد اللہ الہ الا انت استغبروکا و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانک اللہ و برکاتہ